اور اب آخر میں جناب انتظار حسین کا ایک مختصر افثانہ بادل خالد حمید سنا رہے ہیں وہ بادلوں کی تلاش میں دور تک گیا گلی گلی گھومتا ہوا کچھی کویا تک پہنچا وہاں سے کچھی رستے پر پڑھ لیا اور کھیت کھیت چلتا چلا گیا مخالف سم سے ایک گھسیارہ گھاس کی گھٹڑی سر پر رکھے چلا آ رہا تھا اسے اس نے روکا اور پوچھا کہ ادھر بادل آئے تھے بادل گھسیاری نے اس تاجب سے کہا جیسے اس سے بہت انوکھا سوال کیا گیا ہو ہاں بادل اور جب گھسیاری کی حیرت میں کوئی کمی نہ آئی تو وہ اس سے مایوس ہوا اور آگے چل کر اس نے کھیت میں ایک حل چلاتے ہوئے کسان سے یہی سوال کیا ادھر بادل آئے تھے کسان کے سمجھ میں بھی یہ سوال نہ آیا اس نے سٹھ پڑھا کر کہا بادل ہاں بادل اصل میں وہ بادلوں کے متعلق ایسے پوچھ رہا تھا جیسے دھونڈنے والا راہ چلتے ہوئے ان سے گم ہو جانے والے بچے کے متعلق پوچھتا ہے شاید بادل بھی گم شدہ بچے تھے کہ وہ نے ڈھونڈ تا پھر رہا تھا اور ہر راہ چلتے سے پوچھ رہا تھا مگر کسی نے اسے تشفی بخش جواب نہیں دیا سب سے پہلے آج صبح اس نے اممہ جی سے یہ سوال کیا تھا اممہ جی بادل کہاں گئے؟ کون کہاں گئے؟ اممہ جی نے اس سے ایسے پوچھا جیسے اس نے بہت اہمقانہ سوال کیا تھا بادل بادل؟ ارے تیرہ دماغ چل گیا ہے جلد جلدی موہات دھو ناشتہ کر اور اسکول جا اممہ جی کی اس انداز بیان نے اس پر ایک ناخشگوار اثر چھوڑا اس نے بے دلی سے ہاتھ مو دھویا ناشتہ کیا اور کتابوں کا بیگ گلے مڈل اسکول کے لیے گھر سے نکلا مگر گھر سے نکلتے ہی اس کے ذہن میں پھر وہی سوال اپرا بادل کہاں گئے؟ اور اس کے ساتھ اسے رات کو وقت یاد آیا جب اس نے بادل امرتے گرچتے دیکھے تھے جب وہ سونے لگا تھا اس وقت آسمان بادلوں سے خالی اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا ہوا بند تھی اور گرمی سے نین نہیں آ رہی تھی اسے مشکل سے نین آئی پھر جانے کیا وقت تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی جو وقت بھی ہو اس کے لیے وہ آدھی رات تھی دور آسمان پر بادل ایک گرچ کے ساتھ امرت رہے تھے بیچ بیچ میں بجلی چمک تھی اور اس چمک میں وہ بادل بہت کالے کالے نظر آتے اسے لگا کہ بہت زور کی بارش آئے گی مگر اس میں نین کتنی خراب ہوتی بس اسی اندیشے سے اس نے آنکھیں بند کر لی ایسے ہو گیا جیسے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ بادل گرچ رہے ہیں سو گیا صبح جب اٹھا تو حیران رہ گیا آسمان بادلوں سے بلکل خالی تھا اور سہن میں بوندے پڑنے کے کوئی آثار نہیں تھے اسے پہلے تاجب ہوا پھر افسوس ہوا تاجب اس پر کہ بادل اتنے اومنڈ گھمرڈ آئے تھے اور برسے نہیں پھر گئے کہا افسوس اس پر کہ وہ سو کیوں گیا ایسی وہ جاکتا رہتا تو بادل آنکھوں سے اوجھل نہ ہو پاتے اور پھر برس کر ہی رہ جاتے وہ بارش ہو جاتی تو موسم کی پہلی بارش ہوتی مگر اس کے سوتے ہوئے بادل گھر کر آئے اور چلے گئے بارش کی کوئی بوند نہیں پڑی برسات کا موسم خالی گزرا جا رہا تھا اس نے چلتے چلتے ایک بار پھر آسمان کا جائزہ لیا دور تک کوئی بادل نہیں تھا خالی آسمان میں سورج این اس کے سر پر چمک رہا تھا وہ اسکول کا راستہ چھوڑ کر کھیتوں میں نکل گیا کھیتوں کے بیچ پتلی پتلی بٹیوں پر خطفہ وہ دور نکل گیا دھوپ بہت تیز تھی اس کا بدن پھونکنے لگا خلق خوشک ہو گیا گویا ریگستان میں چلتے چلتے نخلستان آ گیا اس نے درخت کی چھاؤں میں پہنچ کر کتابوں کا بیگ ایک طرف رکھا کوئی کے پاس پہنچ کر رہٹ سے نکلتے ہوئے پانی سے پیر دھوئے ہاتھ مدھویا اور پھر جی بھر کر پانی پیا موہاں دھو کر پانی پی کر آنکھوں میں ٹھنڈک اور روشنی آئی اب اس نے اردگرد کا جائزہ لیا کوئی کے پاس ہی ٹوٹے سے مونٹے پر ایک بڑے میاں حقہ پی رہے تھے اس نے کئی مرتبہ بڑے میاں کے طرف دیکھا کچھ کہنا چاہا مگر پھر حمد چھوڑ بیٹھا آخر اس نے حمد بانتی اور بولا بڑے میاں ادھر بادل آئے تھے بڑے میاں نے حقہ پیتے پیتے اسے غور سے دیکھا پھر بولے بیٹا بادل چھپ کر تو نہیں آئیں گے جب گھر کر آئیں گے تو آسمان زمین کو پتہ چل جائے گا مگر رات تو بادل آئے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا رات بادل آئے تھے بڑے میاں نے کچھ سوچا پھر اونچی آواز سے اللہ دین سے مخاطب ہوئے اللہ دین رات بادل آئے تھے اللہ دین بیلوں کو ہاکتے ہاکتے رکا بولا میں تو جی رات کھاٹ پہ پیٹ لگاتے ہی سو گیا تھا مجھے پتہ نہیں پھر بڑے میاں بولے بیٹا بادلوں کے خالی آنے سے کچھ نہیں ہوتا میں ایسے علاقے میں رہ چکا ہوں جہاں دس سال بارش نہیں ہوئی تھی دس سال سے اس کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا ہاں دس سال سے مگر بادل آتے تھے میں جن دنوں وہاں تھا ان دنوں بھی ایک دفعہ بادل بہت گھر کے آئے تھے مگر پانی کی ایک بون نہیں پڑی عجیب بات ہے عجیب بات کوئی نہیں بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے اس کا حکم ہوتا ہے تو بادل برستے ہیں اس کا حکم نہیں ہوتا تو بادل نہیں برستے ہیں بڑے میاں کے اس بیان کے ساتھ ساتھ اس کے تصور میں پچھلی مختلف گھٹائیں امرڈ آئیں وہ گھٹائیں جو گھٹا ٹو پندھیرے کے ساتھ اٹھیں جیسے برس کر جل تھل کر دیں گی مگر بھوم برسائے بغیر گزر گئیں وہ گھٹائیں جو چند بیمانی سی بدلیوں کے صورت میں آئیں اور ایسی برسیں کہ تال تلیاں امرڈ آئیں بڑے میاں نے تپتے آزمان کے طرف دیکھا پھر بڑھ بڑھائے موسم گزرا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کا حکم کب ہوگا جواب میں وہ بھی بڑھ بڑھائیا میں برستہ ہی نہیں پتہ نہیں بادل آ کے کہاں چلے گئے بیٹا کیا برسے برسے گا تو خبریں آنے لگیں گی کہ سہلاب آ گیا آسمان بخیل ہو گیا زمین میں ظرف نہیں رہا بارش ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے تو سہلاب امرڈ پڑتا ہے بڑے میاں کے باتیں اس کی سمجھ میں کچھ آئیں کچھ نہ آئیں وہ بیٹھا سنتا رہا پھر اچانا کسی خیال آیا کہ بہت دیر ہو گئی ہے کتابوں کا بیک گلے میں ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا مٹی دھول اور دھوپ میں وہ دیر تک چلتا رہا جن راستوں سے آئے تھا انہی راستوں پر لوٹ رہا تھا دھوپ اب بھی تیز تھی مگر جب وہ کچھی کوئیا کے پاس پہنچا تو اسے لگا کہ ہوا میں ایک ٹھنڈی لکیر سی دہر گئی ہے اور قدموں کی نیچے مٹی کچھ سیلی سیلی ہے بستی میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ رستہ یہاں سے وہاں تک گیلا ہے درخت کہ اس کے جاتے وقت روز کی طرح دھول میں اٹے کھڑے تھے اب نہائے دھوئے نظر آ رہے ہیں اور نالا کہ پچھلی برسات کے بعد سے خوشک جلا رہا تھا رما ہو گیا ہے خوشی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی اب اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے سہن میں جو جامن کا پیر کھڑا ہے وہ کتنا ترو تازہ ہوا ہے گھر پہنچ کر اس نے فضا کو بارش کے حساب سے بدلہ ہوا پایا جامن کے بہت سے پتے نیچے گرے پڑے تھے اور کیلی مٹی میں لطپت تھے باغی درخت نہایت ہویا کھڑا تھا اور اممہ جی ایک آسودگی کے لہشے میں کہہ رہی تھی اچھی بارش ہو گئی اللہ تیرا شکر ہے میرا تو گرمی سے دموں لٹنے لگا تھا جامن کی ٹہنیوں سے بوندیں ابھی تک ٹپ ٹپ کر رہی تھی وہ پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا اور بوندوں کو اپنے سر پر اور اپنے گالوں پر لیا اس کی نظر آسمان پر گئی آسمان دھلا دھلا نظر آ رہا تھا اب وہاں کوئی بدلی نہیں تھی اسے خیال آیا کہ وہ بادلوں کی تلاش میں دھوپ اور دھول میں کتنی دور تک گیا اور بادل اس کے پیچھے آئے اور برس کر چلے بھی گئے اس خیال نے اسے اداس کر دیا بارش میں بھیگی ساری فضا اسے بیمانی نظر آنے لگی جناب انتظار حسین کا افسانہ بادل خالد حمیز سنا رہے تھے موسیقی